اسلام علیکم ڈیر سٹیڈنٹس لگا سکتے ہیں آپ بیلڈنگ وغیرہ بنا سکتے ہیں آپ اپنے اپریشنز شروع کر سکتے ہیں سرٹیفیکیٹ آف کمنٹسمنٹ حاصل کرنے کیلئے ہمیں کچھ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آج ہم انہی کو ڈسکس کریں گے What is کمنٹسمنٹ کمنٹسمنٹ کیا ہے جناب یہ ایک لاسٹ سٹیج ہے جس میں آپ اپنے کچھ آخری ریکوائیمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پورا کرتے ہیں In this stage کمپنی ریسیو آف کمنٹسمنٹ recall this tip is not compulsory for private limited company وہی پرانی بات جب private limited company ہوگی تو اس کو یہ step بھی نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ جیسے ہی وہ promotion اور incorporation stage کر لیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں جب ایک public limited company ہوتی ہے اس کو یہ step ہر حال میں لے چیف کرنا ہوتا ہے اس کے بغیر وہ اپنا کاروبار شروع نہیں کر سکتے اگر باگر آپ نے کمنٹسمنٹ کے لئے certificate لینا ہے تو آپ کو کچھ documents ریجسٹار کے پاس جمع کروانی ہوں گے ان میں آپ نے جو prospectors بنایا ہے وہ prospectors آپ نے جمع کروانا ہے جو subscription stage میں آپ سے minimum required subscription کیلئے کہا گیا تھا اس کے documents آپ نے provide کرنا ہے کہ ہاں جناب ہم نے minimum subscription achieve کر لی ہے اور number of shares held by directors جو آپ کے directors ہیں ان کے بھی ایک شرط لگائی جاتی ہے جو ہم نے پچھلے لیکسٹر میں پڑا ہے کہ وہ کمس کم ایک خاص required amount of share ہوتے ہیں جس کو qualification share کہتے ہیں وہ انہیں ہر حال میں خریدنی ہوتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی document دینے ہیں کہ وہ directors جو ہیں انہوں نے minimum required of shares خرید لیے ہیں اور اس کے پیسے انہوں نے پورے کے پورے pay کر دیے ہیں تو اگر یہ documents پورے ہوں گے تو register آپ کے documents کو scrutinize کرے گا اگر ساری چیزیں وہ صحیح ہے درست ہے تو وہ آپ کو ایک certificate issue کرے گا جس کو ہم certificate of commencement کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے business شروع کر سکتے ہیں جیس certificate of commencement کے اگر آپ بات کریں کہ یہ کس طرح دکھائی جیتا ہے یہ جو picture ہے یہ certificate of commencement کا picture ہے وہ جو آپ کو certificate ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا اب اگر ہم certificate of commencement کی بات کریں تو کچھ شرائط ہوتے ہیں کچھ restrictions ہوتے ہیں جو آپ پہ register لگا سکتا ہے اگر کچھ کام ہے اگر وہ آپ نے نہیں کیے اگر کچھ کام ادورے ہوں تو پھر آپ کو certificate of commencement نہیں ملے گا section 149 of the companies act 1956 has imposed some restriction on commencement of business by public companies conditions کون سے ہیں جناب اس کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہے کہ وہ companies جنہوں نے prospectors issue کیا ہے for example جو public limited companies ہوتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں the shares payable and cash have been allotted equal to an amount not less than the minimum subscription دوسرا جو اس کہتا ہے وہ ہے the directors have taken up and paid for the qualification shares تیسرا اس کہتا ہے کہ no money is liable to become refundable to applicants تیسرے کا مقصد یہ ہے کہ جو اوپر دو والی تمہیں نے discuss کر لیے کہ جو آپ کو cash ملا ہے اور جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے اپنے shares سارے خریدی ہیں تیسرا والا کہہ رہا ہے کہ the no money is liable to become refundable to applicants جن لوگوں نے درخواست دیئے تھے آپ کے advance booking کے stage پہ کچھ لوگوں کو تو آپ نے shares دیئے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے لوگوں کے applications زیادہ آئے ہوں اور ان کی application fees آپ نے وصول کی ہے لیکن ان کو آپ نے shares نہیں دیئے کیونکہ shares آپ کے ختم ہو گئے ہیں تو ان کو ظاہر ہے آپ ان کے پیسے واپس کریں گے تو آپ نے وہ سارے پیپر پیسے واپس کر دی ہیں کوئی ایسا applicant نہیں ہے جس کی application fee آپ کے پاس ابھی رہتی ہے تو وہ جو پیسے ہیں وہ آپ نے سارے واپس پی کر دی ہیں اس کے documents ہونے چاہیں a statutory declaration duly verified by anyone of the company should be fired with the registrar stating that our condition اور آپ نے ایک document sign کرنا ہے جس پہ آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ جو اوپر شرائط ہے وہ سارے ہم نے fulfill کی ہیں اس میں کوئی کمی بیشین نہیں ہے تو یہ اگر سارے شرائط ٹھیک ہوں گے تو آپ کو commencement والا certificate ملے گا otherwise نہیں ملے گا یہ پہلا point جو ہے اس کو دوبارہ سمجھے the shares payable in cash have been allotted اس کا مطلب ہے کہ جو cash آپ نے receive کیا ہے لوگوں سے shares کے لیے وہ تمام کے تمام shares آپ نے allotted کر دی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کچھ shares آپ نے allotted کی ہیں اور کچھ shares آپ نے allotted نہیں کی ہیں اور یہ جو shares ہیں یہ minimum subscription کے requirement جو آپ پہ لگائی جاتی ہے کہ suppose آپ نے پچاس ہزار shares بیشنے ہیں تو یہ بالکل پچاس ہزار سے کم نہیں ہونے چاہیے پورے کے پورے پچاس ہزار shares آپ نے پیسے وصول کر لیے ہوں اور اس کے shares آپ نے allotted کر لیے ہوں تو یہ شرط تب پوری ہوگی اب case 2 میں ان companies کی بات کرتے ہیں جو prospectors issue نہیں کرتے ہیں جیسے کہ یہ private limited companies ہیں تو statement in lieu اگر وہ prospectors issue نہیں کرتے تو ظاہر ہے انہیں ایک statement in lieu of prospectors issue کرنا ہوگا دوسرا اس کا جو point ہے that is the director have taken off and paid off the qualification shares ان کا بھی یہ حساب ہے کہ جو اس کے directors ہیں وہاں نے qualification shares لیے ہیں اور اس کے پیسے پورے کے پورے پی کر دی ہیں اور تیسرا کہ ایک statutory declaration آپ نے sign کرنا ہے کہ جو پر جتنے بھی شرائط ہیں وہ سارے درست ہیں اور ہم نے پوری طرح سے ان کو جناب fulfill کر لیا ہے اگر یہ requirements سارے ٹھیک ہوتے ہیں اگر یہ پورے ہوتے ہیں تو registrar آپ کو ایک certificate of commencement issue کر دیتا ہے جس کے بعد آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں thank you so much یہ company کا آخری stage تھا اگر آپ کو پوری company process میں کوئی question ہے تو آپ مجھ سے direct